ناظرین اکرام جیل سازی بہت بڑا معاشرتی علمی ہے، سماجی علمی ہے کسی دوسرے کے کسی حق کو متاثر کرنے کے لیے کوئی جوٹی تحریر تیار کرنا یا کسی تحریر میں کوئی رد و بدل کرنا جیل سازی کہلاتا ہے جیل سازی ایک تازیری جرم ہے جس کی مختلف صورتیں اور ان کی سزا مختلف ہیں اور ان کا ذکر پاکستان پینل کو اُڑ بے رہ دی جیل سازی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو مجموعہ ہے تازیری پاکستان کے دفعہ 463 کی روح سے جو کوئی شخص عوام یا کسی فت کو کوئی گزند یا نقصان پنچانے کے لیے یا کسی دعوے یا استحقاق کی تائید کے لیے یا کسی شخص کو کسی مال سے محروم کرنے یا کسی معاہدے پر امادہ کرنے یا کسی فریب کے ارتکاب کے نیے سے کوئی جھوٹی دستاویز فورجری کرتا ہے یا اس کا کوئی حصہ تیار کرے گا تو وہ جیل سازی کا مرتبی ہوگا جیل سازی کا اطلاق چھوٹی دستاویزات کی جن صورتوں پر ہوتا ہے وہ دفعہ 464 کی روح سے حسب زیل ہے نمبر ایک کوئی دستاویز یا اس کا کوئی حصہ بدیانتی یا فریب سے تیار کرنا یا اس پر دستخط کرنا یا مہر لگانا یا اس کو مکمل کرنا یا مکمل شدہ ظاہر کرنے کے لئے اس پر کوئی نشان لگانا یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ اسے کسی دوسرے شخص نے بنایا ہے اس پر دستخط کیے یا مہر ثبت کیے یا مکمل کیا یا اس کی جازت سے ایسا کیا گیا ہے نمبر دو بغیر کسی اختیار کے بدیانتی یا فریب سے خط تنسیخ کھینچ کا یا کسی اور طرح سے کسی ایسی دستاویز کا کوئی اہم حصہ تبدیل کرنا یا خود اس نے یا کسی دوسرے شخص نے بنایا ہو یا اس کی تکمیل کی ہو خواہ اس تبدیلی کے وقت زندہ ہو یا مر چکا ہو نمبر تین بدیانتی سے کسی دستاویز پر کسی شخص سے دستخط لینا مور لگوانا گھوٹھا لگوانا یا اس کی تکمیل یا تبدیلی کرانا یہ جانتے ہوئے کہ وہ شخص دستاویز کے مضمون یا اس پر تبدیلی کی نویت کو اکل میں فطور یا نشے میں ہونے یا دھوکے کا شکار ہونے کے ویسے نہیں جانتا اب بینک جو ایگریمنٹ کرتے ہیں نا وہ اتنی چھوٹی تحریر ہوتی ہے وہ بندہ پاور نہیں سکتا وہ چار پائنٹس اکھی لگتے ہیں ایگریمنٹ میں سائن کرتے ہیں انشورنس کمپنیاں بھی اسی کرتے ہیں اس پر تبدیلی کیا کیا لٹرم پٹرم بلا بلا لکھا ہوتا ہے اور سائن کروالے تھے جب سارف کو کوئی مسئیبت پڑھ دیئے وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ نے تو سائن کی ہوئے تھے واضح ہے کسی شخص کا کسی دستاویز پر خود اپنے نام کے دستخط کرنا بھی جیل سازی کی حد تک پہنچ سکتا ہے مثلا اگر کوئی شخص کسی ہنڈی پر اس نیت سے یہ باور کرانے کے لئے اپنے جو ہے وہ دستخط کرے کہ یہ ہنڈی کسی دوسرے اس کے ہم نام شخص نے تیار کیا تو وہ جیل سازی کا مرتفع ہوگا اسی طرح کسی جھوٹی دستاویز کو کسی فرضی شخص کے نام سے اس نیت سے بنانا کیا یہ باور کرایا جا سکے کہ یہ دستاویز کسی حقیقی شخص نے بنائی ہے یا اسے کسی فوت شدہ شخص کے نام سے بنانا یہ باور کرانے کے لئے کہ یہ دستاویز اس شخص نے اپنی زندگی میں بنائی تھی جیل سازی کے زمرے میں آتا ہے ناظرین اکرام یہ جیل سازی کی مختلف اقسام بڑی تفسیم کے ساتھ قانون کے طالب علموں کے لئے انتہائی اپورٹنٹ جنرل پبلک کے لئے انتہائی اپورٹنٹ ہم نے پیش کی جیل سازی کی سزا کیا جیل سازی کا جرم اکمل ہونے کے لئے صرف اتنا کافی ہے کہ کسی کا کوئی حق متاثر کرنے یا اسے فریب دینے کے نیت سے کوئی جھوٹی دستاویز تیار کی جائے خواہ اس سے فی الواقعہ کسی کو نقصان نہ بھی پہنچاؤ دفعہ چار سو پین سٹھ کی روح سے اگر کوئی شخص جیل سازی کا مرتقب ہوگا تو اسے دونوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کی سزائے قید دی جا سکے گی جس کی میاد دو برس تک ہو سکتی ہے یا یرمانی کی سزائی یا دونوں سزائیں دی جا چکے اگرچہ مذکورہ چار سو پین سٹھ کی روح سے جیل سازی بجائے خود بھی تازیری جو میں تاہم اس کا اعتقاب جن دیگر جرائم کے لئے کیا جاتا ہے ان کی ہم بات کرتے ہیں اس میں جناب کسی عدالتی کارائی یا پبلک یا ریجسٹر وغیرہ میں جیل سازی سیکشن چار سو چھاسٹھ کی روح سے کوئی جو کوئی شخص کوئی دستاویز یہ ظاہر کر کے بنائے گئے کسی عدالتی کاروائی کا حصہ ہے یا بلادت اس دواء یا تدفین کی ریجسٹریشن ہے یا کوئی ایسا ریجسٹر ہے یا کوئی ملازم اس اسی میں تیار کرتا ہے یا کوئی ایسا سیٹیفکیٹ یا دستاویز ہے جو اس نے سرکاری ایسے مرتب کیا یا دائری دعوی یا جواب دعوی یا اگر دیگر عدالتی کاروائی یا اقبال دعوی داخل کرنے کی ریجسٹ نامہ یا مختار نامہ ہے تو اسے دونوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کی سزائے قید دی جائے گی جس کی میاد سات برس تک ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو اسی طرح دفعہ چار سو چھہتر کی روح سے جو شخص مذکورہ دفعہ چار سو چھہتر میں بیان کردہ دستاویزات کو ملتبس جانتے ہوئے اس نیت سے اپنے پاس رکھے تاکہ اسے فریم یا پردیانتی سے بطور اصلی دستاویز کے کام میں لائے تو اسے بھی سال سال کے لیے دونوں قسموں میں سے کسی بھی قسم کی سزائے قید دی جائے گی اسی طرح کفالت المال وسیعت نامے میں اگر جیل صدی کی جائے دفعہ چار سو سسٹر کی روح سے جو کوئی شخص کوئی جیلی دستاویز بنائے یہ ظاہر کرنے کے لیے کہ وہ کفالت المال سیکیورٹی یا وسیعت نامہ ہے یا کسی کو متنباب بنانے کا دعویٰ اختیار نامہ ہے یعنی اڈاؤڈ کرنے کا یا کسی کے لیے کفالت المال کی پیاری ہے یا اس کی منتقلی یا اصل رقم سود یا منافع کی وصولی یا کسی رقم یا مال منکولہ یا کفالت المال کی تہوین یا فرامی کا جائز نامہ ہے یا کوئی شخص نیگر دستاویز بنائے یہ ظاہر کرنے کے لیے کسی قسم کی رقم کی دائیگی کا قرارنامہ یا رسید ہے یا کسی مال منکولہ یا کفالت المال کی منتقلی کی رسید ہے تو اسے عمر قید یا دس سال قید کے لیے کسی بھی قسم کی قید اس میں سے دی جا سکتی ہے اور جوانہ بھی دیا جائے گا اسی طرح دفعہ چار سو پچتر کی روح سے جو شخص کسی ایسی چیز کے مادہ پر کسی ایسے آلے یا نشان کی تلبیز کرے گا جو مذکورہ بالہ چار سو سرسٹ مذکور کسی دستاویز کی تصدیق کیلئے استعمال ہوتا ہے تاکہ اس دستاویز کو صدقہ ظاہر کیا جا سکے یا اس نیت سے کوئی ایسی چیز اپنے پاس رکھے گا جس کے مادے پر کسی آلے یا نشان کی تلبیز کی گئے تو اسے عمر قیدنیا سات پر ستاک کی سزا اور جرمانہ دیا جا سکتا ہے اسی طرح ناظرین اکرام چار سو ستتر کیلئے سے جو کوئی فریم یا بددیانتی سے یا کسی کو نقصان پجانے کے نیت سے کسی وسیعت نامہ بنانے کے اختیار نامے یا کفالت اور مال سے مطلب دستاویز کو منسوخ یا طلخ طرف کرے گا تو اس کو بھی عمر کہہ یا سات برس کے سزا دی جا سکتا ہے اب آتے ہم دھوکہ دینے کے نیت سے جیل سازی جیل سازی اگر کسی کو فریم کسی کو فریم دینے کے نیت سے کی گئے ہو تو وہ پاکستان پینل کورڈ کے چار سو اٹھ شڑ کہتا ہے قابل سزا جرم بن جاتا ہے چار سو اٹھ شڑ کی روز اگر کوئی شخص اس نیت سے جیل سازی کا مرتفع ہو کہ ایسی دستاویز کو دھوکہ دہی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے تو اسے سات برس تک کے لیے کسی بھی قسم کی قید دی جا سکے گی اور جرمانہ بھی دیا گیا کسی کی شہرت کو نقصان پہنچانے کے لیے جیل سازی کرتا ہے سیکشن چار سو انتر پاکستان پینل کورڈ کی روز جو کوئی شخص اس نیت سے جیل سازی کا مرتفع ہو کہ جیل سازی کردہ جیل کردہ دستاویزات کے ذریعے کسی کی نیک نامی کو نقصان پہنچے یا وہ جانتے ہوئے کہ اس دستاویز کے اس غرض کے لیے استعمال ہونے کا احتمال ہے تو اسے تین برس تک کے لیے کسی بھی قسم کی سزائے قید دی جائے گی اور جرمانہ بھی کیا جائے گا اسی طرح ناظرین کے لیے جیلی دستاویز کو بطور اصری کے کام میں لانا ہے سیکشن چار سو انتر پاکستان پینل کورڈ کی روز ہے اگر کوئی شخص کسی اصی دستاویز کو فریم یا بندیانتی سے بطور اصل دستاویز کے کام میں لائے جیسے وہ جیلی سمیتا ہو یا باور کرتا تو اسے اسی طرح سزائے دی جائے گی گویا اس نے جیلی دستاویز خود بنائی ناظرین اکرام جیل سازی کے ارتکاب کی نیت سے لیے جھوٹی موریں جیلی موریں بنانا ان کو استعمال کرنا ان کو قبضے میں رکھنا چار سو بہتر سیکشن پاکستان پینل کورڈ کی روز ہے جو کوئی شخص کوئی مور پلیٹ یا نقش کرنے والا کوئی اور آلہ اس نیت سے بنائے یا اس کی تلبیز کرے کہ کسی ایسی جیل سازی کے لیے استعمال کیا جائے جو سیکشن چار سو سسٹر کے طرح کابلے سزائے یا اسی نیت سے کوئی ایسی مور پلیٹ یا کوئی آلہ اپنے پاس رکھے یہ جانتے ہوئے کہ وہ ملتبیس ہے تو اسے عمر قید یا سات برستہ کے لیے کسی قسم کی سزا دی جا سکتی ہے تو ناظرین اکرام تفعہ چار سو سسٹر کے علاوہ کسی اور تفعہ کے طاعت قابلے سزا ہو یا کسی نے اسی نیت سے کوئی ایسی مور پلیٹ یا کوئی اور ایسی آلہ اپنے پاس رکھا ہوئے تو اسے بھی سات برستہ کی سزا دی جا سکتی ہے چار سو ستتر کی بات کرتے ہیں حساب میں جیل سازی اگر کوئی شخص بحیثیت کلرک آفیسر یا نوکر دانستہ اور فریب دینے کی لیے سے مالک کے زیر قبضہ یا اس کے لیے یا اس کی خاطر وصول کی گئی کسی کتاب یا کاغذ یا تحریر کو بدل دے منسوخ کر دے طرف کر دے غلط کر دے اس میں فریب دینے کی نیت سے کوئی غلط اندراج کر دے کوئی کمی بیشی کر دے اس میں آنت کرے کمی بیشی اسے سات برست کی قید اور سزا ہو سکتی ہے تو ناظرین اکرام جیل سازی بڑی عام ہے اس حوالے سے ہم نے ایک مکمل ویڈیو آپ کی خدمت میں پیش کی اشرف آسمی ایڈوکیٹ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ